بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی نے انسان کو پیدا کیا علمہ البیان اور اسے بولنا سکھایا الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں والنجم والشجر یسجدان اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں والسماع رفعها ووضع المیزان آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی اللا تطغو فی المیزان اس کا تقاضی یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو وَأَقِيمُ الْغَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک دولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو وَالْأَرْضَ وَضَاهَا لِلْأَنَامِ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ اس میں ہر طرح کے بکسرت لذیذ پھل ہیں کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں وَالْحَبُّ ذُلْعَصْفِ وَالْرَّيْحَانِ ترہ ترہ کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی فَبِأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّار انسان کو اس کے ٹھیکری جیسے سوخے سڑے گارے سے بنایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا فَبِأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن عجائبِ قدرت کو جھٹلا ہوگے رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک و پرورتگار وہی ہے فَبِأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلا ہوگے مَرُجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے فَبِأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس اے جن و انس تم اپنے رب کی خدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلا ہوگے يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْلُؤْلُؤْا الْمَرْجَانِ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں فَبِأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس اے جن و انس تم اپنے رب کی خدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلا ہوگے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَاتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں فَبِأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلا ہوگے قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ پس صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے فَبِأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلا ہوگے يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں ہر آن وہ نئی شان میں ہے فَبِأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلا ہوگے سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا السَّقَلَانِ اے زمین کے بوجھو انقریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں فَبِأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو یا معشر الجن والانسین استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا اے دروہِ جن و انس اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو نہیں بھاگ سکتے اس کے لیے بڑا زور جائیے فَبِأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم چھٹلا ہوگے یُعْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ تم پر آگ کا شولہ اور دھوان چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے فَبِأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالْدِّهَانِ پھر جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا فَبِأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاوگے فَيَوْمَئِذِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَن ذَن بِهِ انسٌ وَلَا جَانٌ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی فَبِأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیتا جائے گا فَبِأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو چھٹلا ہوگی هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے فَبِأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم چھٹلا ہوگی وَلِمَنْ خَوْفَ مَقَوْمَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو دو باغ ہیں فَبِأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کے کن کن عنامات کو تم چھٹلا ہوگی ذَوَتَا أَفْنَانِ ہری بھری دالیوں سے بھرپور فَبِأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کے کن کن عنامات کو تم چھٹلا ہوگی فِيهِمَا عَيْمَانِ تَجْرِيَانِ دونوں باغوں میں دو چشمے روا فَبِأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کے کن کن عنامات کو تم چھٹلا ہوگی فِيهِمَا مِن قُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں فَبِأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کے کن کن عنامات کو تم چھٹلا ہوگی مُتَّكِئِنَ عَلَا فُرُشٍ بَطَائِنُ هَا مِن اسْتَبْرَقٍ وَجَنَلْ جَنَّتَيْنِ دَانِ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیہ لگا کے بیٹھیں گے جن کے اسطر دبیز ریشم کے ہوں گے اور باغوں کی دالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی فَبِأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کے کن کن عنامات کو تم چھٹلا ہوگی فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطُمِذْهُنَّ اِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے نہ چھوا ہوگا فَبِأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کے کن کن عنامات کو تم چھٹلا ہوگی كَأَنَّهُمَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور مو تھی فَبِأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کے کن کن عنامات کو تم چھٹلا ہوگی هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے فَبِأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر اے جنوئنس اپنے رب کے کن کن عصافِ حمیدہ کا تم انکار کروگے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے فَبِأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کے کن کن عنامات کو تم چھٹلا ہوگی مُدهَام مَتَانِ فَبِأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کے کن کن عنامات کو تم جھٹلا ہوگی فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخْتَانِ دونوں باغوں میں دو چشمیں فواروں کی طرح اُبلتے ہوئے فَبِأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کے کن کن عنامات کو تم چھٹلا ہوگی فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانِ ان میں بکسرت تھل اور کھجوریں اور انار فَبِأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کے کن کن عنامات کو تم جھٹلا ہوگی فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانِ ان نعمتوں کے درمیان خوبصیرت اور خوبصورت بھی بیاں فَبِأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کے کن کن عنامات کو تم جھٹلا ہوگی عُورٌ مَقْسُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ خیاموں میں ٹھرائی ہوئی ہوریں فَبِأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کے کن کن عنامات کو تم جھٹلا ہوگی لَمْ يَطُمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو ناچھ ہوا ہوگا فَبِأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کے کن کن عنامات کو تم جھٹلا ہوگی مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍ حِسَانِ وہ جنتی سبسکالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے فَبِأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کے کن کن عنامات کو تم جھٹلا ہوگی تبارک اسم رب کے ذل جلال والاکرام بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام